سائٹ بہت رہے جائیں گے اتیق وائس کام آ رہی ہیں بیکن میں کیوں میں آج ہی کر دوں گا آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی کوئی ٹینشنلی بات میں اکاؤنٹ کریئٹ کرنے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ لکھنے گی اس کی جو تھوڑی بہت ٹیپ سائم بتاؤں گا آپ کو سائم بچانا چاہ رہا ہوں بس لیکچرز بچانا چاہ رہا ہوں اور کوئی شکریہ ہو جائیں گے وہ آپ کو مل بھی جائے گا پھر وہ بیٹی ٹڈیٹ نہیں ہوگی سب سے زیادہ مین چیز ہی ہوتی ہے پیسی گی لوگیشن آئی پی چینج پیسی گی لوگیشن آئی پی چینج پیسی گی بتاؤں پھر کیا سارڈ کر رہے ہیں پیسی گی موسیقی مجھے آپ نے یاد نہیں چلیں پھر آج ویب سیٹ اپ کی جو کچھ باتیں ہیں نا جو بیسکس ہیں وہ کر لیتے ہیں اور جو اکاؤنٹ ری بیو ہے شاید دیکھر دی دیتے ہیں جنہوں کا رہتا ہے وہ بھی ٹیش کرتے ہیں ویڈ کرتے ہیں پھر رینڈم لی ہم لوگ ری بیو کر لیں گے اور اس طرح سے آگے چل لیں جائیں گے تو آج نا ویب سیٹس کی جو بیسکس ہے نا وہاں سے سٹارٹ لوں گا اور پھر آگے چلوں گا ٹھیک ہے تو بیسکس ویرہ کلیر کر لیتے ہیں تاکہ ہم دو بندے سے پروپر اس کو سٹارٹ لے سکیں اچھا چلیں بسملا کرتے ہیں ابھی میں ویڈیو آپ کو شیئر کر دوں گا ابھی سکرین شیئر کر دوں گا سکرین شیئر کرنے کی بیورت نہیں ہے میں نے اسے کچھ انٹرو جو کچھ اس کی اس کے بیس ہے وہی ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں پڑک نیم سورس پرائز ٹرینڈ اوکے جی کہہ سکتے ہیں کہاں سے فائنٹ کی تھی آپ نے بھی بتا دیں فائیور کی ویڈیو مل سکتی ہے فائیور کی ویڈیو پڑھ گئی ہے اپلوٹ تھی بھی ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی بھی اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی بھی دونوں بڑی بھی ہے اپور کی میں آپ کو اپور اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی بھی ویڈیو اپلوٹ کروں گا اور پھر پروپوزل رائٹنگ کے اوپر بھی بری اگر پہ جب آپ نے کہا تھا ویڈیو اور پکچر اپلوٹ کریں ایسیو لکھا تھا اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ ٹیسٹ تھا جی لاسٹ بھی بلکل جہاں ویڈیو ایمیج بھیرا لگتا ہے اس کے بعد ٹیسٹ ہے اگر کسی ٹیسٹ نہیں آتا فوراں لائیو ہو جاتی ہے ڈیو یہ بات ہو ہے پہلے اس پر بنے نہ ہو ہوتے ہیں مجھے بتاؤ کہ ڈومین ڈ ہوسٹنگ باقی فات بات کرتے ہیں ڈومین ڈ ہوسٹنگ یہ کیا ہوتا ہے بنامانے آئے گا جس کی بناو گے وہ اگر وہ نام لے دیتے ہیں تو آپ کو کیسے بچ رہے گا کیا چیز ہوتی ہے ڈومین کیا ہوتا ہے پتا ہے نو نو دیکھا نہیں پتا اس لیے میں یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں کچھ لوگ ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بھی کچھ گوال بتانے والی ہے بھاتے ہوں کچھ لوگ ہے میرے مینڈ میں وہ لوگ بھی ہیں ڈھوٹ کام ڈھوٹ ڈوٹ ڈی ڈیڈیو نو اس موکی ڈو مین کس کو نہیں بتاru مجھے بتا رہے ہیں वیسے باقی لوگ بطا رہے ہیں کچھ آئیڈیا ہو بھی گیا ہوگا لیکن پھر بھی جس کو نہیں آئیڈیا کتنے لوگ ہیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تس یار دیکھیں جی ٹین بلس کافی سارے لوگ چلے گئے تو ڈیمین جی مجھے بتاؤ جن لوگ نہیں پتا دراز ڈوٹ بی کے دمین ایک ہے اب سکرین شیئر کرنے پڑے گی شیئر کرنے پڑے گی شیئر کرلات گی کرتا ہوں اس کے بار تڑی سترام جو نے گزار لی ہے اچھا یہ فیس بک ڈاٹ کام نام ہے نا فیس بک کا فیس بک لنک ہے نا ڈمین ڈنک کہہ لیں اس کو ویب سیٹ کہہ لیں کچھ بھی بول لیں تو یہ جو نام ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا کسی بھی ویب سیٹ کا جو نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیس بک کا جو ڈمین ہے فیس بک کی وہ ہے فیس بک ڈاٹ کام دراز ڈاٹ پی کے ڈمین ہے دراز ڈاٹ پی کے دیکھیں حسن حامید عبدالمنان یہ سارے یہ آپ لوگوں کے نام ہیں میرا نام عصیم ہے کوئی اگر پوچھے گا نا آپ سے کہ آپ کا ٹرینر کون ہے تو آپ بتاؤ کہ عصیم ہے یا میں نے اگر اپنا انٹرڈکشن کسی کو کروانا ہوگا تو میں بولوں گا جی مرسی میرا نام ہے تو میں انسان تو ہوں میں اس دنیا میں بھی ہوں سب کچھ ہوں لیکن میری ایڈنٹیٹی جو ہے وہ میرا نام ہے جسے لوگ مجھے پچانتے ہیں کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے تو سمجھ دو کہ جب ایک ویب سیٹ آپ بناتے ہیں نا یا ویب سیٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے دراز ہے فیس بک ہے کچھ بھی ہے جب وہ بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ویب سیٹ ڈمین کا نام ہونا ضروری نہیں ہے مبارک پورٹ فولیو ڈاٹ کام اس میڈو میں نام ہے آپ کی ویب سیٹ کا نام ہے آپ کی ویب سیٹ کی ایڈنٹیٹی ہے آپ نے کسی کو بتانا ہونا کہ میں کیا کرتا ہوں میرا کیا بزنس ہے اس کی ویب سیٹ کا جو آپ انٹرو کروا ہوگے نا جو اس کو لنک دوگے اس کو ڈمین بولیں گے تو دراز ڈاٹ بی کے فیس بک ڈاٹ کام ٹوٹ کام مبارک پورٹ فولیو ڈاٹ کام پردو پوائنٹ ڈاٹ کام مطبع اس طرح سے جتنے بھی یہ آپ کو نام میں بتا رہ ہے ٹھیک ہے یہ ان کی پہچان ہے تو یہ آپ کی ڈومین ہے تو نام جو ہوتا ہے نا ویب سیٹ کا اس کو ایزی پلٹو آپ کا ڈومین ہو گیا اور اب ویب سیٹ بنانے کے لیے ڈومین کا ہونا ضروری نہیں ہے ویب سیٹ آپ کی یہ دراز پوری ویب سیٹ پوری کے پوری بنا لو آپ ساری بنا لیں ساری بنی پڑی ہے ہم کچھ اس کے اوپر ہے لیکن اب وہ لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں تو انہیں انہیں لوگوں کو بتانے کے لیے پہچان بنانے کے لیے ایک نام چاہیے تو ڈومین کا رول صرف اتنا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نام نہیں ہوگا تو لوگوں کو بتائیں کہ کیسے سمجھا گی تو ڈومین اس اکول ٹو آپ کا نیم آپ کے جو لنک کا جو آپ اپن کرتے ہو کسی بھی ویب سائٹ کا یا آپ کا ڈومین ہوتا ہے وہ کیوں ہو گیا جی یہاں تم تاؤں جن 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 لوگ نے نو بولا تھا ان کو پتہ لگیا ڈومین کیا ہے سمپل اتنی ڈومین یہ ڈومین ہے ڈومین ہے ڈیٹنٹیٹی گزید ہوگی تو ایک ہوسٹنگ ہوسٹنگ ہے ہوسٹنگ دو چیزیں دونوں مل کے آپ کی ویب سیٹ بنتی ہے آپ کی ویب سیٹ چلتی ہے ہوتی ہے تو ڈومین از ایکل ٹو ایڈنٹیٹی نام ہوسٹنگ کیا چیز ہے یہ میرا سسٹم آپ کے سامنے پڑھا ہے میرا پیسی آپ کے دیکھ رہے اس کی سکرین دیکھ رہے ہو یہ لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہوں گے پیسی ہوں گے اب اگر میں کیا کروں میری میرا جو ویب سیٹ ہے نا مجھے ویب سیٹ میں نے یہ دراز ڈوٹ میری ویب سیٹ ہے اس کے اوپر اتنا ڈیٹا پڑھا ہے اتنا کچھ پڑھا ہے یہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے تو ایڈنٹیٹی ہے نا اس کے اوپر کچھ سٹور نہیں ہوتا 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 ایک پیچان ہوتی ہے لوگوں کو نام بتانے کے لیے بس لیکن یہ جو میں نے دراز ڈوٹ بکے جیسا اتنا بڑا سٹوری بنا لیا ہے اس کے اوپر اتنی پروڈکٹس پڑھی نہیں ہے اس کے اوپر ایمیریز سٹور کرنے کے لیے کوئی نکل لوکیشیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کا سارا کا سارا ڈیٹا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا ڈیٹا ہے نا یہ سارا کا ساری سٹوری جو چاہیے جہاں پر پڑھاؤ جیسے آپ اپنے سسٹم کے اندر مو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو تو مو بھی آپ کے سسٹم کے اندر ہارڈ ڈرائیب لگی ہے اس کے پر سیب ہوتی ہے موبائل کے اندر کر لیتے ہیں موبائل چاہیے وہ لوکیشن آپ کا یہ پیسی بھی ہو سکتا ہے میں بنا رہا ہوں تو میں اپنے سسٹم کے اندر ہی پوری پوری فائل سب کچھ رکھ لیتا ہوں اور وہ کام بھی کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے لیکن صرف میرے سسٹم میں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہوسٹنگ اصل میں ایک سیمپل ورڈز میں وہ لوکیشن ہے وہ سٹوریج ہے جہاں پر آپ نے اپنی ویبسٹ کی ساری فائلز رکھی ہوتی ہیں تو ویبسٹ بنانے کے لیے اس میں سٹوریج چاہیے جہاں پر وہ سب کچھ پڑھاؤ اور ڈومین صرف اور صرف یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہے جب ڈومین کو ٹائپ کرتا ہے تو وہ سٹوریج جو ہے وہ ڈومین وہیں سے وہ ساری کال کروا کے ساری چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو میرے اس سسٹم کے اندر بھی سارا ڈیٹا رکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے مجھے ایک ایسی سٹوریج چاہیے جہاں پہ صرف میں ہی نہ دیکھ سکتا ہوں ڈومین آؤٹسورٹ کرنا ضروری ہے مطلب ڈومین آج سوٹ کرنا ضروری ہے مطلب اسی سے لینا اچھا پہلے سمجھ لینا اسمان پھر میں اگر آپ کوشین شاید ریزول ہو جائے نہیں تو جو پہشین ہمیں سمجھ لوں گا چی طرح سے تو ہوسٹنگ دیکھو اگر میرے میں اس کو سارا اس کی چیزیں دیکھ سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ہوتا کیا ہے ویب سائٹ ہمیں صرف خود نہیں دیکھنی ہوتی ہمیں ویب سیٹ دکھانی ہوتی ہے لوگوں کو اب یہ دراز ڈوٹ پیک ہے تو صرف میں اس کا ٹارگٹ نہیں ہوں میں اپنے پاس بنا کے رکھنوں میں کچھ دیکھتا رہوں تو اس سے کیا ہوگا مجھے لوگوں کو بتانا ہے میں نے اس کو ایک ایڈنٹیٹی دی اور اس کے بعد اس کو مارکٹ کیا اور اب اس کو لوگ جانتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو مجھے اصل میں اپنی یہ جو اپسٹ کی فائلز ہے نا وہ ایک ایسے سسٹم کے اندر رکھنی ہے ایک ایسے پی سی کے اندر رکھنی ہے جو ایک تو اس کی سٹوریج اچھی ہو جہاں پہ بھی ایزیلی وہ ساری کے ساری جتنی فائلز ہیں وہ ایزیلی پوری آ جائیں دوسرا وہ سسٹم 24x7 انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہو ٹھیک ہے اور تیسرا وہ مجھے سسٹم مجھے ساری فائلز اس سسٹم میں رکھنی ہے اس کمپیوٹر میں رکھنی ہے جو 24x7 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 اس کی پروسیسنگ پاور اچھی ہو اس کا جو ہے 24x7 انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی ہو ٹھیک ہے تو اور وہ اس کی مناسب ہو جہاں پہ میری فائل سارے کے سارے پوری آ جائیں پڑی رہے تو مجھے کیسا سسٹم چاہیے اب وہ سسٹم مجھے ایسا کیوں چاہیے اس کو جی سرور بولتے ہیں آسان الفاظ میں لیکن میں کمپیوٹر بول رہا ہوں سسٹم بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو زیادہ سمجھ جائے تو میں اپنے لیپ ٹوپ کو بھی اس میں کر سکتا ہوں اسے ہوتا گیا ہے کہ میں فائلز رکھوں گا اپنے اس پی سی میں ڈمین نام جو ہے اس کے فرنٹ پہ میں اس کو کنفیگر کروں گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا جی یہ میری ویب سائٹ ہے لوگ ٹائپ کریں گے تو ان کے پاس فوراں اپن ہو جائے کرے گی کیسے اپن ہوگی جب بھی کوئی ڈمین ٹائپ کرے گا وہ میری کنیکٹڈ ہوگی میری فائلز کے ساتھ میرے سسٹم میں میرا سسٹم اگر آن ہے اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو وہ لوگوں کو نظر آ جائے گی وہ ڈیٹا کول کروا لیا کول ہوا کرے گا اور نظر آ جائے کرے گی کیونکہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ سترہ سیمپل آپ کا کام چلتا ہوتا ہے ایسی ساری ویب سٹس کام کر رہی ہوتی ہے لیکن پرابلم کیا ہے میرے سسٹم میں فائلز پڑھی ہے میں نے اس فرنٹ پر ڈمین لگائی بھی لوگوں کو بتا رہا ہوں لوگ لکھ کر رہے ہیں اوپن ہو جاتا ہے لیکن ایٹا ٹائم ایک تو پہلا آپشن اگر میرا سسٹم آف ہو گیا تو کوئی نہیں چلنی سائے سائٹ کوئی نہیں چلے گی میرا سسٹم آف ہے یہ نیٹ سے ڈسکنیکٹڈ ہو گیا تو لوگ ڈمین ٹائپ کرتے رہے ہیں ان کو آگے ایر آئے گا کہ نہیں جس کر رہی سرور ایر آ رہا ہے اور کوئی نہیں جس طرح کہ آپ ڈیفرنٹ دکھتے ہو میں ان میں کوئی بھی سمائل ہو فیلال کہ آپ کو ایک ایر نظر آئے گا کہ ویب سیٹ نہیں اوپن ہو رہی لیکن میرا سسٹم کنیکٹڈ ہے نیٹ کے ساتھ آن ہے تو پھر وہ اوپن ہوتی رہی ٹھیک ہے تو میرا سسٹم بھی ایز سرور ایز ہوسٹنگ بن سکتا ہے یہ ہوسٹ ہے نا جس میں نے سب کوئی رکھتا ہوا ہے اب میرے سسٹم میں پرابلم کیا ہے میرے سسٹم میں یہ پرابلم ہے کہ میرا سسٹم کبھی بھی آف ہو سکتا ہے چلو آف میں نے چوبیس گھنٹے آن کر دیا میں نے نیٹ بھی اچھا لگوا لیا تیسرا اگر آپ لوگ یہ آپ کو دو ٹیبز نظر آ رہے ہیں میرے براؤزر میں یہ دو ٹیبز اوپن ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ اس ٹیبز اوپن کر دوں چلو کل کر کرکے ڈیفرنٹ سائٹس اوپن کرتا جاؤں فورٹی فیفٹی ٹی اپن کر دیتا ہوں کیا ہوگا چالیس پچاس ویب سائٹس میں اوپن کر دیتا ہوں یہ پلیس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں پھر ایک اور اوپن کر لی تو یہ اس طرح سے جس طرح یہ فیس بوک اوپن ہے جس طرح سے یہ دراس ڈوٹی کئی اوپن ہے اس طرح سے لگ جائیں گے کتنی سائٹس میں اوپن کر لوں تو میں اگر فورٹی سے فیفٹی سائٹس جو اکٹھی اوپن کرنوں تو کیا ہوگا کیا ہوتا ہے آپ لوگ جب آپ لوگ ملٹیپل جب بہت زیادہ سائٹس اوپن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے پی سی پہ جو یوز کرتا ہے لیپ ٹوپ وغیرہ یا پی سی کرتا ہے اس کے ساتھ ہوا ہوگا سلو ہو جاتا ہے ہینگ ہو جاتا ہے ہینگ والا ورڈ سلو اور ہینگ ہو جائے گا لوڈ زیادہ ہو جائے گا بلکت کیوں ہوگا کیا ہوگا چاریز پچاس اوپن کرو گے نا سسٹم سلو ہوگا اور ہینگ بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اوکی ہو گیا اب اس میں اکثر آپ کو ریسٹارٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اب اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی میرے سسٹم کے اندر ایک لیمٹیڈ ریم ہے میرے سسٹم کے اندر ایک لیمٹیڈ پروسیسر ہے اس کی ایک کپیسٹی ہے وہ مجھے ایس پرسن کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے جب وہاں پہ زیادہ زیادہ میں اس کے اپر لوڈ ڈالوں گا تو ایک ٹائم آئے گا اس کے لیمٹ ہے اس کے بعد وہ جواب دے جائے گا کہ بھائی نہیں اور فائد سو اوپن کر لو یار پھر بھی کرے گا نا ایک لیمٹ ہے ہمارے سسٹم کے لیمٹ ہے اب یہاں پہ ہزار ٹائب میں اوپن کر دوں میں نہیں سوچ سکتا ہزار اوپن ہی نہیں ہونے اس سے پہلے ہی سسٹم میرا ہینگ ہو جانا ہے مجھے ایسا سسٹم چاہیے جس کی پروسسنگ پاور بہت زیادہ ہو مطلب میری سائٹ کے اوپر ایٹا ٹائم سو دو سو لوگ آگے ہیں سو دو سو لوگ ایٹا ٹائم میری سائٹ کو آکے وزٹ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ سسٹم جو جس کے اوپر میری فائلز پڑھی ہیں وہ سسٹم بھی کرجئے وہ ہینگ ہو جائے کو مسئلہ بن جائے تو جو ٹائبز ملٹیپل اوپن ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں وزٹرز آپ بتا رہا ہوں ایٹا ٹائم اگر ملٹیپل لوگ آپ کی وزٹ کرنے آجیں تو آپ کے سسٹم کے جو حالات ہوں گے نا وہ اسی طرح کی ہوں کہ سسٹم بس کر دے گا بھئی نہیں سو لوگ کٹھے آگئے ہیں سو کو کٹھا پروسس کرنا پروسس کرنا میرا پروسسر میری ریم اس لی پاور فول ہی نہیں ہے کہ سب کچھ کر سکے تو مجھے ایسا سسٹم چاہیے جہاں پر ایٹا ٹائم سو دو سو پانچ سو ہزار لوگ اگر آتے ہیں ایٹا ٹائم بھی آتے ہیں تو میرا وہ سسٹم ڈاؤن نہ ہو اتنی زیادہ اس کی پروسسنگ پاور ہونی چاہیے تو انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے ٹوانٹی فور بے سیمن آن لائن ہے کبھی کبھی وہ آف نہیں ہوتا ساتھ ساتھ اس کا مجھے ایٹا ٹائم اس کی جو پیسٹی ہے اس کو پروسسر بہت بڑا لگا اور ایم بہت بڑی لگی ہو اس کے اندر وہ پروسس کر لے چیزوں کو یہ نا ہوگی جیسی آئی روٹ بیٹھ جائے کہ بھائی مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ریزلٹ جب آتا تھا تب ہی تو ماشاءاللہ بھی لوگ ریجویٹس ہو چکے ہیں تو کیا ہوتا رہا ہے ریزلٹس کی سائٹ پر اوپن ہی نہیں ہوتی تھی پہلی بات ہے جب اوپن ہوتی تھی تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کریش کر جاتی تھی پھر اوپن ہوتی نہیں تھی کیوں نہیں ہوتی تھی جو انہوں نے ہوسٹنگ گیا نا جہاں اپنی فائلز رکھی نہیں تھی بورڑ کی سائٹس نے جہاں جہاں فائلز رکھی نہیں ہے انیوستی کی سائٹس نے جہاں جہاں فائلز رکھی نہیں ہے سربر میں اس کی کپیسٹی آؤٹ ہو جاتی تھی مطلب وہ اس کو ورلوڈ ہو جاتا تھا جب ورلوڈ ہوگا تو کیا ہوگا وہ کریش کر سکتا ہے پہلے سلو ہوتا ہے سلو میں وہ کسی نہ کسی طرح لے کی چل رہا ہوتا ہے چلو یار کبھی ایک کو موقع ملیا کہ دوسرے کو تو جو بھی لوڈ پڑا ہویا اس کو کھینڈل کر رہا ہوتا ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ کریش پھر ایرر ہی آتا تھا پھر سائٹ اوپن ہی ہوتی تھی اکثر کریش ہوتا تھا تو وہ کیوں ہوتا تھا کیونکہ جس پوسٹنگ کی اوپر جس سسٹم کی اندر انہوں نے جس سرور کے اوپر اپنی ہوسٹنگ رکھی ہوئی ہے اپنی سائٹ رکھی ہوئی ہے وہ اس کی جو لیمٹ ہے نا وہ سیڈ ہو جاتی تھی اس کی کپیسٹی آؤٹ ہو جاتے تھی تو وہ کریش کر جاتا تھا تو اس وجہ سے ہمیں ایک زبردست قسم کا ہی بھی قسم کا سسٹم چاہیے سرور چاہیے جہاں پہ ہم لوگ رکھیں فار ایکزیمپل ایف آئی ایف سائٹ جس کا جس کو نظر آیا تھا تو کیوں تھا کہ سرور کی کپیسٹی اتنی نہیں تھی تو ہمیں ایسا سرور چاہیے ایسا سسٹم چاہیے جس کی کپیسٹی اچھی ہو جو اٹا ٹائم ملٹیپل جو ہے نا وہ لوگ اگر آ جائیں آجائیں اس کو ہینڈل کر سکتے سب کو اٹا ٹائم پروسس کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا سسٹم وہاں پہ کام نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بزنسز ہیں لوگوں نے بزنسز بنائے ہیں جیسے میرا دل گیا میں نے کہا یار یہ لوگوں کی نیڈ ہے کہ سروں کو ہوسٹنگ چاہیے اتنی ویب سیٹس بن رہی ہیں تو کیوں نہ میں ایک سسٹم ایک میں سیٹ اپ بناؤں جو ہمیں بہت بڑے 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 سرور پڑے ہوں ان کی پروسیسر اور بہت ہیویے بھی لگے ہوں اور میں وہاں لوگوں کو لوگوں کو سپیس جانا شروع کر دیتا ہوں ہوں انہوں سے پاکستانہ پہ پہلے اس میں آیا ہے تو اس طرح کا پروبلم میں وہ بند ہو جائے تو سائٹ اوپن ہی نہ ہو کیونکہ سارا کچھ آپ کی ویب سیٹ کو لائیو رکھنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ہوسٹنگ کا ٹونٹی ہور بے سیون لائیو ہونا ہون ہونا نیٹھ نیکٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو لوگ کرتے ہیں میری ویس بریک ہو رہی ہے شبیل کیا رہے ہیں جی کینڈی پلیز کنفارم کریں ویس ایشو میرے انٹ سے ہے نو سر شبیل پھر آپ کے انٹ سے ہے اچھا تو ڈومین ایڈنٹٹی ہوسٹنگ وہ جگہ وہ سسٹم جس کے اندر آپ کے ساری فائلز پڑھی ہوں گی اپنی ویبسٹ جو ڈیزائن کی ہے بنائی ہے اس کا سارا ڈیٹا ساری فائلز ایک سسٹم کے اندر پڑھی ہوں گی وہ سسٹم جو ہے اس کو ہم ہوسٹ بولتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سائٹ کو ہوسٹنگ چاہیے ہوسٹ کی بھی ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے بڑے بڑے سسٹم لگائے میں ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو رینٹ کے اوپر جگہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے جگہ لینی اچھا منتلی ہمیں اتنا پے کرو ہم آپ کو اپنے سربر پر رکھ لیتے ہیں تو ایک ایک سسٹم میں وہ شیڈ ہوسٹنگ ہوتی ہے ایک ایک سسٹم کے اندر ملٹیپل لوگوں کو بیچ آتا ہے سیکشن بنائے میں ہر ویب سائٹ کے اور اتنی پروسسنگ پاور اس سسٹم کی ہے کہ وہ ملٹیپل لوگ آتے جاتے رہے ہیں انکو پہ اٹینشن نہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ لوگ بزنس بنا کے کم آ رہے ہیں تو ہوسٹنگ آپ کی سائٹ کو الائیو رکھنے کے لیے صحیح ہو گیا جی تو یہ ڈمین این ہوسٹنگ ہے تو ڈمین سائٹ کا نام صرف ڈمین کا صرف ہی ایک عام ہے کہ وہ ایڈنٹی ہے لیکن اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کو کیسے بتاؤ گے بھائی کیا میری ویب سائٹ ہے اور ہوسٹنگ کے اوپر آپ کی ویب سیٹ جتنی بھی بڑی چھوٹی جو کچھ بنا ہوا ہے جتنی ایمجیز ہیں جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سارا سارا ڈیٹا آپ کی جو ہوسٹنگ کے اوپر پڑھاتے ہیں اور ڈمین جب ٹائپ کرتے ہو نا تو وہ کال کر واقع ہوسٹنگ سے آپ کو شوڑاتے ہیں ابھی اس کی ہوسٹنگ پیچھے بند ہو جائے کچھ ہو جائے دراز اپن ہی نہیں ہوگا سسٹم بند ہو جائے نیت سے ڈسکنیکٹ ہو جائے یہ اوپن ہی نہیں ہوگا تو اس لیے کہ چھوٹے موٹے سسٹم پہ اپنے سسٹم پہ ڈیلائے نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں نے ہوسٹنگ پرچیس کی ہوتی ہے رینٹ پے کر رہے ہوتے ہیں بندری بیسس پہ چلتا ہے ایرلی پے کر سکتے ہو آپ تو رینٹ کے اوپر ہوسٹنگ بھی ہوتی ہے سسٹم کے اندر جگہ لی ہوتی ہے جو اچھے چھے سسٹمز ہیں زیادہ باہر کی ہوسٹنگ سام لیتے ہیں کیونکہ وہاں ایلیکٹرسٹی کا کوئی ایشو ہوگا ہر چیز کو انہوں نے جو بزنس ہیلس نے ہر چیز کا جو بیک اپ رکھا ہوگا تو کبھی ہماری سائٹ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے وہ یہ بتا دو ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کے کنسپٹ پیر ہو گیا یہ میں نے کیوں بتایا ہے کیونکہ اگر آپ کل کو چلو گے اور آپ کوئی کہ جی ویب سرپ آپ نے کوئی بنانی ہے آپ کوئی کئی ڈومین ہوسٹنگ لے لی ہے یا لینی ہے جی ہوسٹنگ کے اندر کنٹرول پینل ایک ہوتا ہے جس کے اندر سارا ڈیٹا سے ہوتا ہے اس کو اکسیس کرنے کے لیے بننا ہوئے تو وہ بندہ کہتا ہے جو میں ہوسٹنگ لے لی ہے تو آپ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاؤ جن کو نہیں پتا تھا کہ ڈومین اب کیا چیز ہے ہوسٹنگ کیا چیزیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے تو یہ بڑی بیسک سی چیز ہے جو کافی لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے لیکن جن کو نہیں پتا تھا اوکی ہو گیا ہم لوگ کو فری ہوسٹنگ بھی بات کریں گے لیکن پروفیشنل جو بہتر ہیں وہ فری میں والی تو نہیں ملیں گے میں برحال بات کریں گے تو یہ ہے ڈومین اور ہوسٹنگ تو ڈومین اور ہوسٹنگ دو چیزیں چاہیے آپ کو دکھر بنانے کے لیے اوکی ہو گیا اچھا اب ہم تو چلتے ہیں نیکسٹ دو پلیٹ فارم ہے جن کے پر ہم نے کام کرنا ہے ایک ہے آپ کے پاس شاپی فائی جو میں نے کل شاید آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا شاپی فائی ڈاٹ کام اور ایک ہے آپ کے پاس ورڈ پریس ڈاٹ کام یہ دو ہیں میں مبارک کلیر کرلوں اس کے بعد مجھے آپ دوبارہ دے جانا میں اس کو اوپن کر کے دکھا دوں گا تو میں صرف چھوٹا سا جو ایک بیس مطلب یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں سٹیٹ اوہی ہم لوگ ڈیویلیمنٹ پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن جو بیسکس ہیں چھوٹی سی چیزیں لیکن امپورٹنٹ ہے جس کو نہیں پتا اس کے لیے اس لیے ہی میں نے اوپن کی ہے تو ایک ہے جو ورڈ پریس ڈاٹ کام اور ساتھ ان کا یہ دو دو سائٹس ہیں ایک ورڈ پریس ڈاٹ کام ایک ہے ورڈ پریس ڈاٹ کام ورڈ پریس ڈاٹ کام اور ایک ہے ورڈ پریس ڈاٹ اوہی ہم لوگوں نے ورڈ پریس کے اوپر بھی ویب سٹ بنانی ہے ہم لوگوں نے شاپی فی پی پی بنانی ہے سکھنی ہے کچھ سال پہلے آج سے کچھ سال پہلے آج سے کچھ سال پہلے چلے جاؤ دس بارہ سال پہلے جو ایک دو سال اوپر نیچے کر لو آپ کی جو ویب سٹ بنتی تھی نا وہ پیورلی کوڈنگ پہ بنتی تھی جس کو کوڈنگ آتی ہے صرف وہ ویب سٹ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے لینگویج آتی ہے جس کو ڈیویلویمنٹ ڈیویل ایکس ڈیویل پی ایچ پی جوا سکریپٹ سی ایس ایس ساری ڈیفرنٹ لینگویجیز ہیں جن کو یہ آتی ہیں نا بس وہ ویب سٹ بنا سکتا تھا اتنے اتنے کوڈنگ پہ لینگویج ہوتی تھی سامنے فرنٹ پہ پھر نظر آتی تھی لیکن پھر کیا ہوا ایک ریولیشن آئی ورڈ پریس اس میں بہت بڑا اس کا رول ہے ورڈ پریس آیا ورڈ پریس نے جی حسن آتی ہیں تو آپ کے لیے پلس ہے آپ تو جا سکتے ہو تو پھر کیا ہوا کہ میرے جیسے بچاروں کا خیال ہوا کسی کو ورڈ پریس آیا ورڈ پریس نیا کیا کیا ورڈ پریس نے ایک ہمیں content management system cms انہوں نے ایک ڈیش بڑڈ دے دیا انہوں نے کہا یہ لو ڈیش بڑڈ اس میں کلک copy paste drag drop کے ساتھ کوڈنگ نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو ایک ڈیش بڑڈ دیتے ہیں اس ڈیش بڑڈ میں جاؤ copy paste drag drop اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو نہ بغیر کوڈنگ کو دیکھیں آپ سیمپل ویسے 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 وắt master ہوس شاپی فائی شاپی فائی ڈاٹ کام ایک این ادھر ریولیشن لیکن یہ لوگ ڈارگٹ کر رہے تھے ان میں تم اگزیکٹ جو ان کا ڈارگٹ ہے نا وہ ای کامرس ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے ای کامرس سٹوڑ سٹ اپس کرنے نا تو اس کے لیے بیسٹ شاپی فائی ڈی بیسٹ پلاٹ فارم اور سیمپل اتنا کہ ورڈ بریس سے بھی کئی درجے سیمپل شاید کچھ چیزیں آپ کو سکھنی پڑیں گی اور لیکن کوڈنگ نہیں آئے گی سامنے اور پھر بنانا پڑے گا شاپی فائی تو بس پھر حلوہ ہے اگر ورڈ پرس پہلے کر لو تو شاپی فائی تو حلوہ بن جائے گا لیکن ہم لوگ شاپی فائی پہلے کریں گے اس کے بعد ہم لوگ ورڈ پرس کر لیں گے کیونکہ یہ زیادہ ایزی ہے تو ایزی سے پھر ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے دونے ایزی ہیں لیکن شاپی فائی توڑا سکتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھیں گے نا اس کے بعد ہمارا جس کو دل کرے گا سٹارٹنگ میں پیسے زیادہ نہیں لگانے ہم ورڈ پرس پہ چلے جائیں گے کل کو جب ہم کمانا شروع کریں گے ہم شاپی فائی پہ چلے جائیں گے خود نہیں جانا تو کلائنٹس کو دیتے رہیں گے سرویس لوگوں بنا بنا کے دیں گے پیسی کمانے نا اپنے لیے گھر کر لیں کسی کے لیے کر لیں ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے تو یہ بھی کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ابھی بہت سارے آ چکے ہیں لیکن یہ دو فیمس ہیں کامٹس کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے دونوں کو دونوں کے اوپر صرف ویب سٹ بنانے کے یہ پلیٹ فارم ویب سٹ بلٹ کی جا سکتی ان پر بغیر نالج ہم دونوں کے اوپر ویب سٹ بنانا سکھیں گے اب بات کرتے ہیں ورڈ پریس کی دو سائٹ میں نے اپن کی یہاں پہ ایک ہے ورڈ ورڈپریس ڈو آر جی اور ایک ہے ورڈپریس ڈاٹ کام جو وکس ہے ویب لی ہے جملہ ہے ڈروپل ہے مجھنٹو ہے وہ تو پھر لائنے لگ جائیں گی نا سکوئر سپیس ہے بہت سارے لیکن جو زیادہ ویڈی نون اور زیادہ ای کومس کے ریلیٹیڈ جن کا زیادہ سوپ ہے یا زیادہ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہی جی مہدنیمج شوٹ میں بنے گا بارش بھی کنٹین میریمنٹ مینک سسٹم مینک سی ایمیس سے یہ JUST ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاڈ پر سب ہوند ڈاڈ پر سائد ڈاڈ پرس ڈاڈ پرس ڈاڈ پرس ڈاڈ اگر ہے تو پھر میں بتا دوں گا بتا دیں جو پتہ بتا دیں چلے کوئی بات ہی میں بتاتا ہوں ورڈپریس ڈاٹ کام جو ہے نا بلوگ اور پورٹفولی کے لئے ہوتا ہے چلے میں بتاتا ہوں ورڈپریس ڈاٹ کام اور ورڈپریس ڈاٹ ہوا تھی ورڈپریس ڈاٹ کام جو ہے نا یہ ہے سیلف ہوسٹیڈ پلیٹ فارم سیلف ہوسٹیڈ پلیٹ فارم سیلف ہوسٹیڈ پلیٹ فارم میں نے بولا سیلف ہوسٹیڈ یا سیلف ہوسٹیڈ پلیٹ فارم جب ورڈپریس ڈاٹ کام پہ آپ آوگے یہاں پہ ان کے ساتھ اگر جاگے ویب سے بنانا چاہو گے تو جب آپ ان کے ساتھ سائن اپ کرو گے تو یہ ہوسٹنگ خود دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہوسٹنگ خود پروائیڈ کریں گے سیکھ ہوگو یہ سپر کوئی咐 بین ڈاٹ کام GPS نادی ہے جن کیめسٹ کسیڈ پلیٹ فارم آپ کو اپ industry سے بنیں گے سک اپنی سیل پوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں تو ورٹس ڈاٹ کام اینڈ شاپی فائی ڈاٹ کام دونوں ہیں سیل پوسٹیڈ پلائٹ کام دونوں کے ہیں منتری چارجز صحیح ہو گیا اور ساتھ ڈومین بھی ان سے بائی کی جاتا سکتی ہے ڈومین پہ یہ اور سے بائی کرے کی بھی اب یہاں لے کے آ سکتے ہیں بارال لیکن ہوسٹنگ جو ہے نا یہ خود دیں گے تو یہ سیل پوسٹیڈ پلائٹ کام دونوں شاپی فائی ڈاٹ کام اینڈ ورڈپیس ڈاٹ کام آپ کو ہوسٹنگ لگتا ہے کہ یہ اور سے نہیں لینی پڑے گی یہاں تک لیر ہو گیا بتا دو جب دیسے ورڈپیس ڈاٹ کام شاپی فائی ڈاٹ کام اگر ان کا اگر چنگ ملنی 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 دینے لیکن ملنی 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 ملن ڈاوڈ کوم سے بائنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ورڈپریس ڈاوڈ کوم کا پیکج نہیں لینا چاہتا میں اس کی سیل پوسٹنگ نہیں چاہتا میں چاہتا کوئی اور ہوسٹنگ ہوں میں نے اگر سے ہوسٹنگ لی ڈو مین لی اب اس ہوسٹنگ کے اوپر مجھے ورڈپریس کے تھرو باب سٹ بنانی ہے تو یہ ورڈپریس ہمیں اسکرپٹ دیتا ہے کہ یہ اسکرپٹ ہے آپ اس کو یہاں سنسٹال کرو یہ سوپٹوئر ہے ہے اس کو انسٹال کرو اور وہاں جا کے یہ بلگیں اس کے اندر ہوتا ہے یہ بڑی چیز ہے ایک سافٹ ویر سامنے دے دیا گیا ہے یہ سافٹ ویر ڈاؤن لوڈڈ کرو اس کو اپنی ویبسٹ پہ جا کے لگا دو تو آپ کی ویبسٹ بنا سکتے ہوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے آئیشا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ کوڈنگ آپ کے سامنے نہیں آئے گی کوڈنگ کے بغیر بھی آپ ویبسٹ بنا ملے گی ڈمین بھی ان سے لے سکتے ہیں ڈمین بھی اور سے لی جا سکتے ہیں لیکن ہوسٹنگ یہی والی یوز کرنی پڑے گی لیکن میں نے ہوسٹنگ کسی اور سے بھائی کرنی ہوسٹنگ کے کوئی ہزاروں کمپنیز ہیں میں کئی کمپنیز ہیں میں جو بیسٹ ہیں کوئی اس سے جا کے میں نے ہوسٹنگ لے لی میں لے لی اب میں وہاں باؤنڈ ہو جاؤں کہ نہیں میں نے اگر ورٹ بسٹ یوز کرنا تو میں یہ یہیں سپائے کروں تو پھر ورٹ بسٹ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے کئی اور سے لیا ہے کچھ بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہمارا سکرپٹ ہے آپ ڈوڈ ڈاٹ کو آر جی پہ بڑھا ہے جو اس کو ڈاؤنڈڈ کرو اور اس کو ڈاؤنڈڈ کر کے جو اپنی سائٹ پہ ایڈ کر لو آپ کی سائٹ پہ ورٹ بسٹ پہ بن جائے گی تو سوفٹوئر ہے ایک سامل لو سکتے ہیں اس سوفٹوئر کو ڈاؤنڈڈ کر لے سکتے ہیں جہاں چاہیں ہم ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں ہوکی ہو گیا تو یہ ایک سکرپٹ ہے یہ ایک سوفٹوئر ہے جو آپ اپنی سبسٹ پہ ایڈ کر سکتے ہو کہیں بھی اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ بلکل فی آف کاؤسٹ ہے اگر آپ اس کے ساتھ جاتے ہو تو یہاں پہ ان کے منتری پیکجز ہیں اور ہوسٹنگ ورڈپریس خود پروائیڈ کرے گا ڈومین آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں سکتے ہیں نام اور کسی اور سے بھی لے کے ٹیچ کر سکتے ہیں لیکن ہوسٹنگ انہی کی ہوگی لیکن اب آپ نے ہوسٹنگ کہیں اور سے پرچیز کر لی ہے مطلب یہ ان سے لیتے ہو تو پھر تو ہوسٹنگ باؤنڈ ہوگی نا آپ بھی نہیں یوز کرنی پڑے گا منتری پی کرنا پڑے گا اور تھوڑا سپنسل بھی بڑھ رہی ہے لیکن آپ چاہتے ہو کہ نہیں ہوسٹنگ کہیں اور سے مل رہی ہے مجھ اچھی ہوسٹنگ مل رہی ہے میں وہاں کئی سے لیتا ہوں کسی اور سائٹ سے لیتا ہوں تو ہوسٹنگ وہاں سے لے لی ڈومین لے لی اب آپ کو وہاں پہ ورڈپلیس میں سائٹ بنانی ہے تو ادھر کیونکہ وہ کئی اور ویب سائٹ ہے تھرڈ پارٹی ہے وہ ورڈپلیس ڈاٹ باؤن تو نہیں ہے تو ورڈپلیس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ورڈپلیس ڈاٹ بنایا ہے آپ اس میں جاؤ ڈاؤنلوڈ پہ جاؤ مطلب یا ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا پڑتا ان ہوسٹنگ کے اندر بلٹ ان جو انہا انسٹال کرنے کی آپشن ہے ایک کلک میں ورڈپلس انسٹال ہو جائتا ہے تو صرف کونسپٹ یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے ہوسٹنگ لیے کئی اور سے ورڈپلس ڈاٹ کام سے نہیں لی اور اس پہ آپ بنانا چاہتے ہو یوزنگ ورڈپریس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سی ایم ایس تو آپ یہ سکرپٹ اس کے پر انسٹال کریں گے اور یہ بلکل فری ہے اوکی ہو گیا یہاں تک یہ جو کرتے ہیں سمجھ آ گیا کسی کی ویپسٹ چیک کرنا ہے ورڈپلس ڈاٹ کام پہ اور جی پی آئے لاؤنگ وغیرہ کرتے ہوئے ادھر سے پتہ لگے گا ہمیں باقی ہمیں چیک کرنے کیا ضرورت ہے یہ ہے اور ویسے بھی جب آپ لاؤنگ کرتے ہو تو آپ کو مل جاتا ہے ڈیش وڈ سیم ہوتا ہے ڈیش وڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ڈاٹ کام میں بھی ڈیش وڈ ہے وہی انٹر فیس ہے اور جو اور جی اس میں بھی آلماس وہی انٹر فیس ہے ساری وہ انٹر فیس ہے صرف انٹر ٹین کر رہے ہیں وہ آپشن دے رہے ہیں لوگوں کو جو ہوسٹنگ سے لیتے ہیں ڈیش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی آگے آئے گا نو سمانا بوسٹنگ کان سے لینی ہے ڈومین کان سے لینی ہے وہ بات بھی کرتے ہیں بہت میں بہت بار میں نے کہہ بھی دیا ہے آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے بیگ پہ بھی بولایا میں انہوں نے صاحب بولایا ہے پوسیبلیٹی نہیں ہے سر میرے اس سیشن کی بات نہیں ہے پورے 42 سینٹر کی بات ہے سب سے ایک اپلائے ہوئی چیز سیشن کی بات چل رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے میں نے بلوں دیکھیں میں ان کے سٹینڈ تو نہیں کر سکتا ان کے خلاف کے بہینی دو نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ چلیں خیر وہ تو بہت سارے سیمس ڈیٹیکٹر بھی ہیں برحال سمجھ آ گیا ورڈپیس ڈاٹ کام کیا ہے ڈاٹ او آر جی کیا ہے دونوں سیم ہی ہیں بس ایک ہے کہ سیل پوسٹیڈ ہوسٹنگ کی خود دیتے ہیں دوسرے میں یہ آپ ہوسٹنگ کہیں سے بھی لے کے اس کے اوپر انسٹالل کر کے آپ بکسر بنا سکتے ہو ہوسٹنگ دیتے ہیں اور اسے بھی کام کرتے ہیں بعد میرے سے زیادہ فائدہ کسی کے لیے سٹوڈنٹ سے بھی زیادہ فائدہ مجھے یا سٹوڈنٹ کو پہلے نمبر پہ تو دوسرے بھی مجھے مجھے کچھ بھی آپ کبھی ریپیٹ کرنے کے لیے کہیں گے نا میں آپ کو ریپر کیا تھا ہوں گا بس بعد ان کی کچھ ریمیٹیشن ہیں کچھ ان کی اپنی بھی مجبوری ہیں اس میں میں ان کو کیسے کر سکتا ہوں میں نے بتایا ان کو بولا ہے میں اس لیے تو چھپ ہوں اب میں اس میں شاید میں نے کسی لیول تک ان کو زیادہ فورس کر کے بولا ہو کبھی لیکن وہ ان کی جو لوجکس ہیں جو کچھ چیزیں ہیں اور جو میں خود دیکھتا آ رہا ہوں یہ پانچوان چھٹا آن لائن ہے تو نظر آیا کیا ہوا ہے تو اس کے بعد میرے پاس کو لوجک بچتی نہیں ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا رہے ہو ملنے اس کو چھوڑو اس سوچو ہی نہیں ملنے آپ کو ڈیلی لینا پڑے گا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور آپ کو پہل کرتا ہوں یہی تو بات ہے اب لیکچر کے لیے ٹائم نکالو یا سو جو آپ نے اسی آنا ہوتا جانے نہیں کہ ٹائم تو بچ رہنا آپ کا یہ تو کہیں بیٹھے بھی لے سکتے ہیں اچھا تو یہ چیزیں کلیر ہوگی بھی چلو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی جس میں بنانا ہے اور یہ دو سی ایم ایس ہیں جن کے پر ہم جائیں گے اور جن کے پر جا کے ہم پراپر طریقے سے ویبسٹ بنائیں گے اور ویڈاوٹ ایڈی کوڈنگ نولیگز کوڈنگ کی ایلی بے بھی نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس پر ویبسٹ بنا سکتے ہیں کوڈنگ نہ بھی آتی ہے اس کابل کرنا ہے مجھے آپ کو کوڈنگ ہوں کسی نے پوچھا تھا بھرگز کیا ہوتا ہے مبائل کے اندر موبائل کے اندر جب بھی کوئی نئی چیز آپ نے ایڈ ایسی ہے نا تو جو wordpress.com ہے نا وہ بائی ڈی فالٹ ای کامرس سٹور نہیں ہے shopify ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈ ہے ای کامرس کے لیے تو رکھو ای کام ڈاٹ کام ڈیا بہت ڈاٹ کام ڈیا بہت ڈاٹ کام ڈ فالٹ اٹ کام ڈیا بہت مارض سب کچھ بناتا ہے سٹور بنانے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن ایڈ کرنی پڑتی ہے اس اپلیکیشن کا نام ہے اپلیکیشن لگا کے ہم لوگ جو ورڈپریس کے سائٹ ایس کو ای کام سٹور میں کنورٹ کرتے ہیں اس کی جو فنکشنالٹیز ہے نا ایک کامرس کی جو مین مین ہے شپنگ پروڈکٹ ایڈ کرنا اس طرح کی جو چیزیں جو اینیبل ہوتی ہیں نا ورڈپریس میں وو کامرس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وو کامرس ایک اپ ہے جسے موبائل میں ایک نئی اپ کر لیتے ہو کسی نئے کام کرنے کے لیے اسی طرح سے آپ کے ورڈپریس کے اندر وو کامرس ایک اپ ہے جو ایڈ ہوتی ہے تو آپ کا ورڈپریس جو ویب سائٹ ہے نا وہ آپ اس کو ای کامرس سٹور کے اندر کنورٹ کر سکتے ہو تو صرف اتنا ہے نہیں وو کامرس ٹوٹل فری ہے ورڈپریس کے اندر بہت کم پیٹ سیزیں ورڈپریس سستہ پڑے گا شاپی فائی ایکسپنسیب ہے شاپی فائی ڈالر پر منتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈالر پر منتھ آپ کو چارج کر ہونے ہی ہونے ہیں تو پاکستانی رام سے پورٹی فائیو سکسینڈر تو گئی نہیں گیا نا پر منتھ آپ کو دین ہی دین ہے تو وہ تھوڑا سی ایکسپنسیب ہے ورڈپریس میں جو سیلف ہوسٹیڈ ہے اس میں منتلی کاؤسٹ ہے لیکن اگر آپ سکرپٹ پہ جلے جاتے ہو تو ڈمین ہوسٹنگ پرچیز کر لی تو سکرپٹ فری ہے فوریور تو ورڈپریس کمپیٹیو لی سست ہے اس میں پیسے ہی نہیں ہے زیادہ ٹھیک ہے کلیر یہاں تک تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ کروانا ہے شاپی فائی سے شاپی فائی سے سٹارٹ کریں گے بہت سیمپل اور ایزی ہے شاپی فائی کے اندر میں جب آپ کو کرواؤں گا نا کرواتے کرواتے اندر سے دو سے تین سرویسیز نکلتی ہیں جو آپ لوگ آن لین سیل کر سکتے ہیں پروڈکٹ اپلوڈنگ کرنے کی سرویس ہے سٹور سٹ اپ کرنے کی ویڈیو پوری پورا سٹ اپ کرنا آتا ہے آپ کو اس کے لیے آپ کے پاس اس کی جابز ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے سرویسیز بھی نکلیں گی جابز بھی نکلیں گی جو موفر کر سکتے ہیں پلس ہم لوگ اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں دونے کام ہوگے کوئی گرنڈی میں اکیل میں نے اس لیے میں نے اس چیز پر ایم فیسس کیا تھا کہ جو شاپی فائی یا ورڈپریس ہے وہ صرف اور صرف سٹور سٹ اپ کرنے کے پلاٹ فارن مارکیٹنگ نہیں ہے وہ صرف ورڈپریس سٹور سٹ اپ اور ڈسپلے کرنا ہے مارکیٹنگ اللہ کو نہیں ہے اس کی ورڈپریس ویبسیٹ کے آرڈر وو کامرس کے تھوک ویک ایکسس کر سکتے ہیں نئی ورڈپریس میں وو کامرس نہیں ہوگا تو سٹور آپ سبھی بنے گئی آپ کے پاس پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کی شپنگ ایڈ کرنے کی اپیمنٹ گیٹ بے آیڈ کرنے کی جو سارے فیچرز ہیں اگر آپ نے اپنے ورڈپریس کے اندر ایک سٹور بنانا ہے چلیں میں تو آج انٹریوی بتایا میں نے جو بھی کر رہا ہے غلطی سے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جو بھی کوئی بات نہیں ہے ڈالہ 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 گے اس کے اندر سارا کام آپ وہی کر لوگے جو پروفیشنل ہی ہوتا ہے اگر کسی نے ابھی فیلال سپینڈنگ کی طرف یا اپنے سٹوڈ سیٹ اپ پہ نہیں جانا جس نے اپنا بنانا آگا ساسا ڈومین ہسٹنگ بائی کرنا بتا دوں گا اور آپ اپنا بھی ساتھ سٹارٹ کر لو تو ساتھ میرے پاس بھی ویب سیٹ ہوگی اور اب سب لوگوں کے پاس ویب سیٹ ہوگی کیونکہ میں تو کروں گا تو مجھے میں اپنی ویب سیٹ پہ کام کیا کروں گا آپ اپنی ویب سیٹ پہ کام کیا کروگے اور پھر مجھ سے آپ پوچھا کروگے بنا لیں گے اس کے طرح بنا لیں گے کوئی مسکا نہیں کچھ بھی نہیں فیلال تو ہم لوگ جس طرح پروڈکٹ بغیرہ جو دیکھو روڈ میں اب تو میناز میں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی نہیں ہیں جس نے پروفیشنل ہی کام کرنا ہے اس کے پاس پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ریسرچ کی ہو اس اس نے سورسنگ کا پتا ہو اب اس نے یہاں پہ سٹور سٹ اپ کر رہے ہیں ماں پہ ڈسپلائی کروانی پھر مارکٹنگ پہ جانا ہے اور پھر آگے فلفلمنٹ والی سیٹ پہ جانا ہے تو یہ وہ روڈ میں اپ ہے سٹارٹنگ میں پندرہ بیس منٹ تو ویسی ہم نے کچھ نہیں کیا اور آج میں نے ورڈ پریس شاپی فائی ڈومین ڈومین کیا ہوتا ہے ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ورڈ پیس شاپی فائی جہاں پہ ہم نے سٹ اپ کرنے ہیں ان کی بات کی ہے اور بس یہی تھا چلیں منڈیو کر لیں گے بہت یہی ہوگا نا دیکھو میں یہاں سٹوٹ سٹ اپ کروں گا سٹ اپ کر گے اس کی جتنے بھی آپشن ہیں ڈیش بورڈ میں جو اس کی پروڈکٹ اپ لوڈنگ ہے جو کچھ بھی سٹ اپ کر کے دکھا ہوں گا آپ لوگ اپنے سٹوٹ کی اوپر وہ ملیمنٹ کرتے جائے میرے ساتھ ساتھ نہ ہی کرنا بلکہ تاکہ لیکچر دیکھا جائے لیکچر دیکھ لیا اس کے بعد آپ اپنے سٹوٹ کچھ چیزیں ملیمنٹ کرو جو مسئلہ آئے گا جو آئے گا مجھ سے آگلے دن پوچھو مگلی بات کر لیں گے تو میں یہ آپ کے سامنے ہی کروں گا جو بھی کروں گا مہین مہین ابھی تو لوگ سلو ہوں میں جی پانڈر سے کر لیں گے چلیٹ ڈو میں کو بتا دوں گا آپ لوگ کو ڈو میں اپنے نیم جو اگر آپ کہہ ملی کام ڈبل ہو جاتا ہے 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 جس میں ایک سال کے لیے پوستنگ اور ایک سال کے لیے دومین آپ کو مل اینیل انیس میں ایسا بھی بتاؤں گا جنہوں نے پروفیشنل بنانے ہیں بعد میں اس کو اپگریٹ کر لینا مشہود یہی تو ٹائم لگانے آپ نے فیس بک پہ ڈیفرنٹ ویسے ویڈیوز میں جاؤ ڈیفرنٹ ویسے کرو جی ابھی آج سیل ایک سی کمپلیٹ ڈاڑے بارہ تو ہو گئے ہیں پندرہ منٹ رائے گئے ہیں اگر آپ سرویس دیں گے پیڑ ہے ذائری بات ہے آپ دوسروں کے لئے سٹور بنا کے دے رہے ہیں مارکیٹنگ کے اندر ایک ڈالر سے لے کے آپ جتنا مرضی پہ چلا سکتے ہیں لیکن ریزنیبل بجیٹس میں بتاؤں گا ٹیسٹنگ کے لئے کتنا ہونا چاہیے کتنے لگانے چاہیے تو یہ مائنڈ میں رکھنے آپ نے کوئی بھی موڈل آپ اس پہ سیلیکٹ کرتے ہو مارکیٹنگ کے تھوڑے سے کیسے بنی چاہیے نہیں تو پھر فری مارکیٹنگ پہ جانا پڑے تھا جی ہوسٹنگ اچھی ساری بات ہے ہم اچھی لیں گے نہیں اچھی وہ دو ہزار والے تو اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن گزارا ہوگا ہمارے سٹارٹنگ کے لئے بہت ہے پھر اپگریڈ کا آپشن ہوتا ہے نا جب آپ کا سٹور چلنا سٹارٹ ہوگا جب لوگ آنا سٹارٹ ہوں گی آپ کو سیل گانا سٹارٹ ہوں گی تب اس کو اپگریڈ کر لینا ہوگی شاہزیب کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ فیلوز کو نیم چیپ روسٹنگ پری میں دے سکتا ہوں ان کے پاس ان لیمٹی پلان ہے شاہزیب سواب کو مارے ہیں جمعے والے دن آپ لوگ بھی لے لینا صدرہ فرائیڈے کو منیجمنٹ سائٹ سے ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ سے پہلے پہلے کر لیں جمعہ کے بعد پھر ہماری کلاس ہی رہ جائے گی باقی ساری کلاسز ہو چکی ہوتی ہیں شاہد اس ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے انہوں نے ویک بھی کلوز کرنا ہوتا ہے نا اچھا فیڈبیک فارم جنہوں نے فیڈبیک فارم لازمیں فیل کر لینا ہول سیل میں ڈراب شپنگ سے کم رسک ہے لاؤس کا لیکن لاؤس پروفیل لاؤس ہارے ایک چیز میں ہوتا ہے بزنس ایس میں کسی بھی موڈل کے اندر ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اگر گوڈ میز لیویں ہیں تو نہیں ہوگا انشاءاللہ ساری کوششن ہے مائک لاؤ ہے دانش دیجی مجھے اتنے میسیج آگے ہیں سکسٹی بنا سکتے ہیں کس نے بولا تھا مجھے بھی کال پہ آنا ہے مجھے کریں آپ لوگ کچھ نہیں کرنا ہم نے جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں ویکنڈ اچھا چپ گزارنا جو ایک آنٹ کریشن کی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا پھر بعد میں پروپوزل کی تو یہ ایک ایک آنٹ بنا کے اپور کی ایک آنٹ بھی جو ہیں اپنے شیٹ میں اپلوڈ کرنے پاپی پیس کرنے اور فائیور کا بھی کمپلیٹ کریں اچھا کس نے اچھا تھا کہ ہم انہیں پال پہ آنا ہے ہینڈ ریز کریں میں آپ کو لے لیتا ہوں پال پہ چل دی آجو جنوے کا ٹائم بھی سکتا ہے جو بنا رہا ہے کائنلی لازمی شیئر کرو پہل پکانے شیئر ہوئے کہ نہیں ہوا لازمی شیئر کیا کرو بنا تو رہی صرف آپ نے پیچر لے کے اپلوڈ کرنا سمجھ میں ابھی بس اس کو تھوڑی دیر میں اپلوڈ پہ لگا دوں گا موڈ پہ سمجھ میں سب که چڑھ پڑت سرچ سوڈسنگ پرڈکٹ انڈنگ مارکیٹنگ ایڈ سیک ترہا سب ایک ویڈیو میں ریکارڈ کریں گرم میں اپلوڈ کر دیں میرے حق میں دعا کرو میں کروں کہ ایک ویڈیو میں سب کچھ کر دیں اور یوں کہہ رہے ہیں ایڈ میں آپشن چیز نہیں ہو رہا سر سکتہ آئی نے ویڈیو کیا اپلوڈ کی ہوئی ہے ایسی ہے ڈیو چاہلوڈ ٹائی پوشش کروں گا گا بیٹر ڈیو یک چل weitere obokat musst بالبلغہ جو ملوڈ دوسٹ